لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا نواقد وضو کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں یعنی کہ اگر پشاپ انسان کرے یا انسان پخانہ کرے تو از دونوں صورتوں میں یا پھر ہوا کا خارج ہونا اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ منی کے نکلنے سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو واجب ہوتا ہے اب ان دونوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ مزی جو ہے وہ ایسا رقیق یعنی پتلا پانی ہوتا ہے جو کمزور شہوت کے وقت مثال کے طور پر کبھی کبھی یہ ساتھ بیٹھے ہیں کھیلتے وقت ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ایک اتراب کو محسوس ہوتا ہے کہ نکل گیا تو وہ جو ہے وہ مزی ہوتی ہے وہ منی نہیں ہوتی تو ایسا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کمزور شہوت کے وقت اس طرح کا کوئی عمل ہو جانا تو یہ بغیر اچھلنے کے خارج ہوتا ہے یہ بیسکلی جو ہے نا اس کا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ مزی جو ہے وہ منی سے یوں ہی ڈیفرنٹ ہے کہ منی اچھلنے والا پانی ہوتا ہے اور آپ جو فیل کہ جس طرح منی نکلتی ہے اس کے اندر ایک فورسٹ ہوتی ہے اور مزی جو ہے نا وہ فورسٹ جو ہے وہ اس کا اخراج نہیں ہوتا اچھا یہ تو مزی ہوگی اس کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کرنا چاہیے اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ودی ودی کیا ہوتی ہے ایسا سفید گدلہ بغیر بدبو کا پانی ہوتا ہے جو پیشاپ سے پہلے بھی خارج ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی خارج ہو سکتا ہے تو اس کے نکلنے پر بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف جو ہے وہ وضوحی واجب ہوگا تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو ان دونوں راستوں سے یعنی ایک تو پیشاپ کے راستے سے اور ایک پکھانے کے راستے سے ان دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں پیشاپ منی مزی ودی پکھانا اور ہوا خارج ہونے سے توٹ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں حدث آپ نے علماء سے سنا ہوگا حدث اصغر اور حدث اکبر حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے صرف وضوح واجب ہوتا ہے اور حدث اکبر جو ہے ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے وصل واجب ہو جاتا ہے تو منی کا نکلنا جو ہے وہ حدث اکبر ہے جس سے وصل واجب ہو جاتا ہے اور حدث اصغر سے صرف وضوح ہوتا ہے جیسے پیشاپ کا آجانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کے رامی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وضوح ہونے والے کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ نیا وضوح کریں لا يقبل اللہ صلاة احدیكم اذا احدثا اذا احدثا تو اس سے علماء کرام نے لفظ حدث جو ہے اس کا استنبات کیا ہے اس لئے اس کو حدث کہتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاة احدیكم اذا احدثا حتیٰ يتوطعا تو احدثا سے مراد حدث ہے حدث سے مراد یہی ہوگی کہ ایسی صورت جسے وضوح تو کم سے کم ٹوٹ جاتا ہو اور وہ چیزیں جن سے غسل بھی واجب ہوتا ہو تو جیسا کہ میں نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں ذکر کیا یا غسل احتلام بھی آپ اس کو کہلیں کہ احتلام کی صورت میں یا میاں بیوی کے ملنے کی صورت میں کسی بھی صورت میں اگر غسل جنابت آپ کے اوپر ہوتا ہے تو عورت ہو یا مرد تو اس کے اندر تو وضوح بھی لوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وضوح جو ہے وہ بھی اس کے اندر اس کے سٹیپس کے اندر ایک ضروری عمل ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر لیٹ کر گہری نیند سو جائے تو اس صورت میں بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے ارشاد نبی ہے سنن ابھی دعوت کی روایت بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ہے کہ آنکھ دبر کا بندھن ہے یعنی کہ پیٹھ کا پتہ نہیں ہوتا نا انسان کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کیا معاملہ ہے سو رہے گہری لیتا جو سو جائے سے چاہیے کہ وہ وضوح کریں اسی طرح بے ہوشی میں ایک آدمی بے ہوش ہو جائے یا کسی بھی قسم کا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے کوئی نشہ بھی کرتا ہو معاف اللہ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے یہ حرام کام ہے تو یا کوئی جنون کی کیفیت میں چلا جاتا ہو یعنی ایسی کوئی بھی کیفیت جو ہے جو عقل کو معاف کر دیتی ہو ان تمام حالتوں میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی وضوح ٹوٹ گیا یا نہیں تو ان تمام صورتوں میں اس کو وضوح لٹانا ہوگا اچھا اسی طرح ہتیلی اور انگلیوں کے ساتھ شرم گہ کو ہاتھ لگانا اور بیچ میں کوئی کپڑا نہ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کبھی لوگ پجامے اور شلوار یا پینٹ کے اوپر سے کبھی انڈویر وغیرہ فس جاتی ہے تو اس کو ایسا پل کر کے اوپر سے ہی نکال کے تو وہ اس سے نہیں ہوتا کچھ اگر ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ وضوح ٹوٹ جائے گا تو اسی لئے جو حدیث شریف میں آتا ہے جو سنن ترمیزی کی حدیث ہے کہ من مسا ذکرہو فلا یصلی حتی یدوپا جو اپنی شرمتہ کو بغیر کسی کپڑے بغیرہ کے بیچ میں کے ہاتھ لگائے تو وہ نیا وضوح کیے بغیر نماز لنا پڑے گا تو یہاں پہ من مسا ذکرہو سے مراد یہی ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو اچھا اسی طرح کوئی آدمی کفریہ بول بول دے جس کو کہتے ہیں نا ارتداد تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور تمام عبادات کے عمال جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر تُو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضرور ضائع ہو جائے گی یہ سورہ زمر کی آیت ہے اچھا اسی اس کے علاوہ جو ہے اونٹ کے گوشت کھانا اس کے اوپر اختلاف ہے علماء میں ایک صحابی نے جیسے ایک حدیث آتی ہے حدیث شریف آتی ہے صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ کیا ہم بھیڑ بکری کے گوشت سے وضوح کریں فرمایا اگر تُو چاہے تو کر لے عرص کی کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضوح کریں فرمایا ہاں تو البتہ جمہور صحابہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوح کے قائل نہیں ہے اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ منسوخ حدیث ہے یہ پہلے اس بات کی یوں ہی اجازت تھی لیکن بعد میں جو ہے اس لیے جمہور صحابہ جن میں خلافہ راشدین بھی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عصبان حضرت علی کرم اللہ وجہوں تو یہ اونٹ کے گوشت سے وضوح نہیں کیا کرتے تھے تو یہ نسخ میں حدیث جابر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضوح کرنا چاہیے اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں وہ پہلے کا عمل تھا وہ بات میں نسخ ہو گیا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح کرنا چاہیے جیسا کہ ہمبلی حضرات کے نزدیک یہی رائے ہیں وہی یہی ریزن پیش کر کہ قائل کیوں ہے وہ کہتے ہیں مگر بوجہ اس سے نسخ ثابت نہیں ہوتا اولاں اونٹ کے گوشت سے وضوح کرنے کا حکم آپ کی پکی چیز سے وضوح نہ کرنے کے حکم کے بعد صادق ہوا تھا تو اس لیے اونٹ کے گوشت سے وضوح ٹوٹنے کی تنسیخ کیسے ہو گئی ثانیتاً حدیث سے جابر عام ہے اور اونٹ کے گوشت والی حدیث خاص ہے کہ اونٹ کے لیے یہ حکم خاص ہے اور باقیوں کے لیے یہ حکم عام ہے تو تنسیخ جو ہے وہ عام پر تھی اور تنسیخ بالخاص پر نہیں تھی تو بہرحال یہ علماء میں ایک اختلاف ہے اس کو آپ یوں ہی دیکھ لیں کہ یار اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں زیادہ تر حنابلا ہو تو آپ کو ایسا ہو کہ فساد کا خدشہ ہو کوئی آپ کو ٹوکے اس معاملے ملے گا وضوح کر لیں کیا مسئلہ ہے سوا بھی ملے گا اور جہاں ایسی کیفیت نہ ہو ماں نالٹ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی اپنی فقہ کا پابند ہو تو وہ اپنی فقہ پر آمن کرے جیسا اگر کوئی حنابلا آپ کے ساتھ ہیں اور آپ احناف ہیں زیادہ کسریت احناف کی ہے ایک آت دو حنابل ہیں وہ اونٹ کا گوشت کھا کہ وضوح لڑنا تے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو فقہ ہے اس میں اسی طرح ہے تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اچھا اسی طرح عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اس سے وضوح ناقص ہوتا ہے یا نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ شہوت کا ارادہ جو ہے وہ شہوت کے حکم میں ہے اور ناقص وضوح ہے جیسا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوح کا ٹوٹ جانا تو یہ ایک رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے یا عورت کو بوسا دینے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس کے اندر شوافہ حضرات جو ہیں شافری حضرات جو ہیں ان کے نزدیک تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے او لامستم النساء یعنی اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ او لامستم النساء کا مطلب عورتوں کا لمس نہیں ہے تو صحیح تفسیر احناف کے نزدیک یہی ہے اور پھر باقی آئمہ اکرام کے نزدیک بھی یہی ہے شوافے کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں کہ ملامسہ یعنی لامستم سے مراد ملاسمہ ہے یعنی ملامسہ ہے یعنی کہ جمع کا کرنا تو اگر نیا بیوی کا جمع نہیں ہوا وہ آپس میں نہیں ملے تو پھر اس سے مراد صرف چھوڑا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو حدیث صحیح موجود ہے جس سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی کو بوسا دیا اور وضوح کو نہیں لکھایا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تفسیر کی ہے اس لئے موتہ میں جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ عورت کو بوسا دینے اور اسے ہاتھ لگانا ملامسہ ہے جو اپنی عورت کو بوسا دے یا ہاتھ لگائے اس پر وضوح ہے تو وہ اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خقہ میں اس میں اختلاف ہیں امام مالک بھی اس کے قائل ہیں اس لئے انہوں نے موتہ ہے امام مالک نے اس کو لکھا ہے اس حدیث کو کہ جو ایسا کرے وہ وضوح لوٹا ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ اس سے جو ہمیں تفصیل ملتی ہے اس حدیث صحیح تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر لا مستم النساء سے مراد جمع ہے نہ کہ صرف عورت تچھو لینا تو خیر بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ان چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضوح لوٹانا ہوگا اور پھر اس کے اندر کچھ فقہی اختلافات ہیں وہ اس فقہ کو فالو کریں جگڑے کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس میں مل کر محبت سے پیار سے رہیں کیونکہ دیکھیں نا جو ائمہ اربعہ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حدیث قرآن اور حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں صرف فہم کا فرق ہے کہ کسی نے ایک بات کو یوں سمجھا اور کسی نے ایک بات کو یوں سمجھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادَ